اب یہ کام کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا آپ نے ویلوگ مکمل دیکھنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزناظرین السلام علیکم میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو میں شکوش رکھے آپ کی دنگی میں کوئی غمنا ہے اور اللہ پاک آپ کی تمام دو تکلیف دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی آفز سے محفوظ رکھے محضر ناظرین میں نے کیوں کہ آپ گھر میں بہت آگئی ہے تو آپ نے دکان کے آگے جو ہے چھاؤں بنانی ہے تو اس کے لئے آج میں گیا تھا کوئی کپڑے وغیرہ لینے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اب انشاءاللہ میری دکان کے آگے جو چھاؤں ہے وہ تیار ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ جو خطہ پڑا ہے اس پہ بھی کوئی چیز لگاتے ہیں کیونکہ ویسے تو آج کار اتنی مہنگائی ہے گزارہ ہوتا نہیں ہے اگر آدمی کام نہ کرے تو تو آج بھی میں لینے گیا تھا کپڑا وغیرہ لینے جو آگے چھاؤں بنانی ہے تو آپ نے بھی لوگ کو مکمل دیکھنا ہے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ میں ایک بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں یہ جی میری حالت آپ کے سامنے ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں اور کیسے چلتا ہوں تو میرے ہر بھی لوگ کو مکمل دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں جی آج کے بھی لوگ تو جی صبح صبح امی نے کہا ہے کہ پہلے جا کر دودھ لے آؤ تو وہ میں جا رہا ہوں دودھ لینے اور ساتھ میں ایک پیسٹ بھی لینی ہے تو چل کر دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی اب میں جا رہا ہوں دودھ اور پیسٹ لینے یہ گیٹ میں نے کھول لیا ہے اور اب جا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی راستے میں جا رہا ہوں داؤں کمھول بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں پیسٹ اور دودھ لے کر آ گیا ہوں یہ چھاؤں کے لیے دو بڑے کپڑے لے کر ہم آئے ہیں ہزار ریپے کے یہ دو کپڑے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی اب چھاؤں بنانی ہے یہ ایک سیل مہن آ گیا ہے اس سے اب کچھ سمان لیا ہے میں نے گولی ٹافی کا یہ دیکھیں جی یہ سمان لیا ہے ماشاءاللہ اور یہ میرا کھانا آ گیا ہے جی روٹی اور سات پکڑی ہیں تھوڑے سے آئے سالن نہیں تھا گھر میں یہ جی محمد انزلہ اور محمد حضیفہ بٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ محمد حضیفہ بات پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ جی میں نے سمان اب لگا دیا ہے جو سیل مہن تھے لیا تھا یہ دیکھے ماشاءاللہ یہ نئی چیزیں اسے کسا تھی اللہ حافظ موسیقی